اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو جی ادھر میں بات کرنے جا رہی ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں امبر ناز کی پکچر اور بالکل میں امبر ناز اوفیشل کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں ان کی جو کل انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے حوالے سے اور انہوں نے بہت زبردست کل کی ویڈیو بنائی ہے اور اس میں انہوں نے سارے سوالوں کے جوابات دیئے ہیں جو بھی ان کے فینس وغیرہ جو بھی ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال تھے جو کہ ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اپنی امبر ناز نے سب سے پہلے تو اپنی پوسٹ لگائی تھی کہ جی جس کے بھی جو جو کوسٹنز ہیں تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ان کے جوابات دوں گی تو انہوں نے کل کی ویڈیو میں سب کے سوالات کے جوابات دیئے اور بہت اچھے طریقے سے دیئے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر جو ہے امبر ناز بہت ریلیکس فیل کر رہی تھیں اور ہمیں نظر آ رہی تھیں کہ اب وہ ریلیکس ہیں اب ان کے سر پہ کوئی ایسی دلوار نہیں لٹک رہی کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے ٹینشن فری ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ خوشی دی کہ ایک رشتے میں وہ بندی تھی اور نہ جانے اب وہ آگے جاتی ہیں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ان کی قسمت ان کے ساتھ کیا کرتی تو اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے بچا لیا اور بہت اچھے طریقے سے بچا لیا اور ان کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ تعالی نے امبر ناز کو بچا کے ان کے اپنے ہی پیرنٹس کے پاس رکھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی آنکھیں وہ کھل جائیں صحیح ٹائم پہ نہ کہ جب سارے کام ہو جائیں اور اس کے بعد جی سمجھ آئے کہ اچھا یہ لوگ تو ایسے تھے تو اچھی باتیں ان لوگ کو سمجھ آ گئی تھی بلکہ یہ چیز تو بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ شبانہ آنٹی کو ان لوگوں کو پہلے ہی مطلب رسم کرنے سے نگاہ سے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا بہت کچھ لیکن وہ نہیں سمجھے لیکن شاید لوگوں کو اصل بات نہیں پتا ہوتی یہ تو وہ ہی سمجھ سکتا ہے وہ ہی کہہ سکتا ہے وہ ہی بول سکتا ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے تو جب بلکل یہاں پہ کسی نے ان سے کوسٹینر کیا تھا کہ جب ڈھول کی ہوئی تھی تو امبر ناس کی شکل ہمیں بہت ہی اتری ہوئی لگ رہی تھی بلکہ صرف امبر ناس کی نہیں ان کی پوری فیملی میمبرز کی اور جو سویٹی ہیں ان کے بھی فیملی میمبرز کی شکلیں جو اتری ہوئی لگ رہی تھی پتہ لگ رہا تھا کہ خوشی چہروں پہ وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے سویٹی چھین کے پیرنٹس اور ان کی بہن بھائیوں کی چہروں پہ وہ خوشی نہیں تھی جو کہ ایک بیٹے کی شادی پہ ہوتی ہے یا ایک بھائی کی شادی پہ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوکیمی شبانہ جو ہیں ان کی فیملی سے بھی ہمیں یہی چیز امپریشن پڑھ رہا تھا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اتنی خوشی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھے اور دلہ دلہن کے چہروں پہ جو خوشی ہوتی وہ نہیں نظر آ رہی تھی ڈھول کی پہ تو اسی وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی انبن ہے اور کچھ پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی جو چیز نہ اندر جو ہے وہ کچھ نہ دال پک رہی ہے اور جو ہے ٹھیک نہیں چل رہا کچھ لیکن خیر وہ ڈھول کی ہو گئی تھی ڈھول کی کا دن گزر گیا تھا اور ادھر کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ لوگ ڈھول کی پہ نہیں سمجھے تو ان لوگوں کو امبر سے کسی نے یہی سوال کیا تو امبر نے کہا کہ بلکل ہم سمجھ گئے تھے آپ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں میرا فیس تو یہ لوگ سمجھ گئے تھے کیسے لوگ ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت کچھ انبن ہو گئی تھی مطلب ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاپا جو تھے وہ بذت تھے کہ نہیں کرنی ہے تو بھئی یہی کرنی ہے اور وہ ان کو دلاسہ دلا رہے تھے کہ بھئی تم مجھ پہ بھروسہ کرو اچھے لوگ ہیں اور بس یہ وہ لیکن جو ہیں باقی ان کے فیملی میمبرز ان کے بھائی بہنیں بہن اور ان کی شابان آنٹی جو ہیں ان کی مدر وہ لوگ جو ہیں ان کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ بس ایسے ہی ہیں تو جب ہی انبر کی شکل بھی اتری ہوئی تھی کیونکہ ڈھولکی سے پہلے ہی اتنا کچھ ہو گیا تھا تو وہ یہی بتا رہی تھے کہ ہمیں پتہ لگ گیا تھا لیکن اب ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ایک تو ان کے پاپا بزد تھے اور پھر یہ کہ میمان وغیرہ سب کا آنا جانا ہو گیا تھا لگ گیا تھا تو اب پھر کیا کرتے مجبور تھے مجبوری بتا رہی تھے اپنے ٹھیک ہے اس کے بعد جی وہ بہت ادھاللہ کا شکر کرتی ہیں اپنی اس ویڈیو میں کہ اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا ایسے ہاتھوں میں جانے سے جو کہ اب بات ہیں پتہ نہیں ان کا کیا حشر کرتے تو بار بار اللہ تعالی کا شکر کرتی ہیں کہ اللہ تعالی سے میں مدد مانگتی تھی کہ جو میرے آپ میں بہتر ہے وہ کر دے تو اللہ تعالی نے مجھے صحیح ٹائم پہ میری مدد کی اچھا یہاں پہ وہ محسن کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ بہت ہی ایک لالچی انسان ہے بہت زیادہ ایک لالچی انسان ہے اچھا امبر ناز جو ہے محسن کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتی وہ صرف نام کے بجائے کچھ اور لفظ استعمال کر لیتی ہیں لیکن محسن کا نام نہیں لیتی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے محسن کے لیے کہ اب ان کا نام بھی جو ہے وہ لوگ لینا پسند نہیں کرتے تو محسن کو اس بات بارے میں سوچنا چاہیے تھوڑا ہوش لینا چاہیے تھوڑی اپنی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے آپ تو دیکھیں اس کی جو بیوی تھی وہ تو چلی گئی اب اس کو اپنے آگے کی فکر کرنی چاہیے کہ میری اب آگے کی زندگی کیسی رہے گی آگے کے آگے اب میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا فراؤڈ نہیں کرنا تو یہ ساری چیزیں اچھا خیر وہ امبر جو بتاتی ہیں کہ محسن جو ہے وہ بہت لالچی انسان تھا اس کے امبر کے انکم کے بارے میں پوچھتا تھا کہ بھئی کتنی انکم ہے مطلب نو ہاؤ رکھتا تھا کہ کیا ہے کیسا ہے تو امبر نے ان کو یہ بھی محسن کو کہا کہ جب میرے پیرنٹس مجھ سے پوچھتے اس بارے میں تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کہاں خرچ کرتی ہوں میں کیا ہے کیا نہیں ہوتا کہاں جاتی انکم میری تو مطلب اس کو امبر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محسن کی نظر جو ہے وہ امبر کے پیسوں پر ہے اس کے بینک بیلنس پر ہے اور امبر نے ساست یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات بتائی کہ ایک عورت سے بھی شادی کرنا چاہ رہا تھا محسن جس کی جی پہلے سے بھی دو بچے تھے صرف پیسوں کے خاطر یہ امبر نے بھی بات بتائی تھی جو کہ یہاں پہ میں بتا رہی ہوں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنا کوئی لالچی انسان پیسے کے لیے اتنا لالچ کہ وہ نہ اپنی بیوی دیکھے نہ کسی اور عورت کو دیکھے صرف پیسہ دیکھے تو اس کا پھر اس بندے کا کیا اعتبار جس کے لیے صرف پیسہ ہی سب کچھ ہو رشتہ کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس بندے کا تو واقعی کوئی بھی اعتبار نہیں ہے وہ ہی پیار کے قابل ہے اچھا یہاں پہ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ محسن جو ہے یہ لوگ محسن محسن کی فیملی سویٹی جی یہ لوگ چاہتے تھے کہ امبر کا چینل بند ہو جائے وہ کیوں وہ اس لیے کہ بھائی ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے گھر جو لڑکی آ رہی ہے وہ اتنی فیمس یوٹیوبر ہے یہ لوگ تو اتنے فیمس نہیں ہیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ جتنے جتنے فیمس یہ لوگ ہو گئے ہیں یہ سب کچھ سارا کچھ شبان آنٹی اور امبر کی وجہ سے ہوئے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ کوئی بھی اتنے فیمس نہیں تھے جو آج اب فیمس ہو گئے ہیں یہاں تک کہ محسن جو ہے اب اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے اس لیے نا کہ اس کو پتا کہ میں فیمس ہوں اب میرے ویوز آئیں گے اب میں ادھر سے ارننگ کروں گا تو وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ امبر جو ہے چینل اپنا بند کر دے کیونکہ اگر یہ اسی طرح سے چلتی رہی تو یہ ہم سے زیادہ ہی فیمس رہے گی اور پھر یہ بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک بھابی جو ہے وہ زیادہ فیمس ہو اور نندے ذرہ کم ہوں بھئی ان سوچ پہ حیرت ہے یار کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ ایسا بھی کوئی مطلب اتنا بھی کیا بھئی آپ لوگ یہ سوچے نا کہ انہی کی وجہ سے تو آپ میں نام کمایا ہے عزت کمایے شہرت کمایے پھر انہی کو آپ نیجا دکھا رہے ہیں انہی کو نیجا کرنا چاہ رہے ہیں کیسی سوچ ہے مطلب شرم آتی ہے ایسے سوچ پہ ہسی آتی ہے ایسے سوچ پہ کہ ایسا بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمبر نے یہ بات بھی بتائی کہ محسین نے اپنی لائف میں جو بات کی تھی عدد کی کہ جی آنٹی اس کو عدد کروا دینا اس کو عدد بٹھا دینا عدد کے لیے تین مہینے وہ اس لیے کی تھی کہ اس کے پیچھے یہ راست تھا کہ جی یہ چینل سے غائب ہو جائے گی یوٹیوب پہ آئے ہی نہ عدد میں بیٹھے گی ظاہر ہے پھر یوٹیوب پہ بھی نہیں آ سکتی تو اس کے جی یہ جو ساری پاپولارٹی ہے جو کچھ ہے یہ ذرا کم ہو جائے جب یہ تین چار مہینے بعد عدد کے بعد یوٹیوب پہ آئے گی تو ظاہری سے بات ہے پھر اتنا جو ہے یہ پاپولارٹی گین نہیں کر سکے گی جیسے اب چل رہی ہے اچھا یہاں پہ امبر ناز جو ہیں ملائکہ کے بارے میں جو کہ محسن کی بڑی بہنیں ان کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جی اس کی تو لینگویج ہی بہت زیادہ خراب ہے وہ تو اتنی بری باتیں کرتی ہے اس کے تو لفظ اتنے برے ہوتے ہیں اور گالیاں نکالتی ہے مو سے اتنی زیادہ امبر کے لیے ملحد ہوتی ہے جو اپنی بھابی ابھی بننے والی ہے ابھی بھابی بنی بھی نہیں ہے صرف نکاح ہوا ہے ابھی گھر بھی نہیں آئی ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ گالیاں نکالنا تو جب اب وہ ایسا کر رہی ہے تو جی خود سوچے جی انسان کہ وہ پھر بعد میں کیا حشر کرے گی پھر تو اس کو جینا ہی حرام کر دے گی اپنی بھابی کا تو امبر یہی بتاتی ہے کہ وہ تو بہت زیادہ اس کی جو ہے لینگویج ہے وہ بہت ہی خراب ہے اور گالیاں سے کم تو اس کی بات ہی نہیں ہوتی نا اچھا مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ سویٹی اور ہنی مطلب ان کی فیملی یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اپنے چانلز پر ایسا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں بہت ہائی فائی لوگ ہیں ہائی فائی کلاس کے لوگ ہیں محذب لوگ ہیں جس کو کہنا چاہیے لیکن مطلب ان کی شکلوں سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھیں نا تو بہت اچھے لگتے ہیں اچھی فائیملیز کے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی خودی عزت جو نا وہ گما دی ہے انہوں نے میں تو یہی کہوں گی ایسے کومنٹس ایسی لینگویج انہوں نے یہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ ہم ان کو کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلے ان کے کومنٹس جا کے کوئی پڑے حد ہوتی ہے مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ ایسے بھی کومنٹس کوئی عورتیں لیڈیز جو ایسے کومنٹس کر سکتے ہیں بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے وہ بھی اپنی بھائی کے سسرال والوں کے لیے اپنی بھائی کی بیوی کے لیے جو اب ہے نہیں ہے وہ اور بات ہے لیکن ہم تو مطلب سامنے والوں جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی ہم بولنے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں کہ یہ بات بولیں اس کو کی نہ بولیں اور یہ لوگ کتنے آرام سے آکے ایسے ایسے کومنٹس کر جاتی ہیں کہ مطلب آنکھ حیران رہ جاتی ہیں کہ انہوں نے کومنٹ کیا کیے اتنا بھی نیچے یہ لوگ گر سکتے ہیں اور یہاں پہ امبر جو ہے منہ کے بارے میں بتاتی ہیں جو کہ سویٹی جی ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جی وہ تو یہ چاہتی ہی تھی کہ اس کا چینل جو ہے امبر کا وہ بند ہو جائے بلکہ صرف امبر کہی نہیں اس کے پورے گھر والوں کا آہستہ سکر کے کہ سب کی چینل بند ہو جائیں بس ہماری فیملی کا چینل رہے ہم لوگ گروہ کرتے جائیں اور ہمی لوگ شہرت پاتے جائیں اور یہ لوگ ہم سے بس نیچے ہو جائیں اچھا یہاں پہ محسن نے جو الزام لگایا ہے سویٹی نے جو الزام لگایا ہے امبر پہ کہ اس کا پہلا نکاح بھی ہوا ہے امبر نے آکے ساری حقیقت خود ہی سامنے کھول دیئے سب کے جی اب بولیں جو جو امبر کے خلاف ہیں وہ اب بولیں جو محسن کے ساتھ ہیں سویٹی کے ساتھ ہیں وہ اب بولیں وہ اب بتائیں کیا امبر اپنے موہ سے غلط بولے گی اس نے آکے یہاں پہ حقیقت بتا دیئے کہ جی میں نے خود یہ تصویر جو ہے محسن کو دی تھی اور وہ اس لیے دی تھی کہ یہ میری پہلی منگنی کی تصویر تھی کوئی نکاح کی تصویر نہیں تھی اس کی منگنی ہوئی تھی چار سال پہلے اور کسی فیملی پرابلمز کی وجہ سے کوئی اشیوز ہو گئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ منگنی ٹوڑ گئی تھی نکاح نہیں ہوا تھا نکاح انہوں نے اسے پہلے شادی سے پہلے منگنی جو ہے وہ ٹوڑ گئی تھی ٹھیک ہے اور یہ دونوں بیٹھ کے ادھر دوسرا تیسرا نکاح کی باتیں کر رہے تھے محسن اور سویٹی آپ لوگ کو شرم آنے چاہیے کتنے آرام سے آپ کسی ایک لڑکی پہ اس طرح کے رزام لگا رہے ہیں آپ لوگ کو شرم نہیں آتی آپ لوگ ڈر ہیں اس وقت سے جب آپ لوگ کسی چیز میں پھز جائیں گے اور نہیں نکل پائیں گے آپ لوگ خود ہی اپنے پاؤں پہ ہاتھوڑا ماریں کوئی کسی نے آپ کے پاؤں پہ ہاتھوڑا نہیں مارا آپ لوگ خود اپنے ذمہ دار ہیں کہ جو کچھ آپ دوسروں کے سامنے بن گئے ہیں اور بن رہے ہیں تو امبر یہی بتاتی کہ میں نے اس کو خود یہ تصویر دی تھی اور اس کو بتایا تھا کہ میری پہلے بھی جو منگنی ہوئی تھی کہ اس نے اس لیے بتایا تھا کہ ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں کبھی نہ کبھی کسی ٹائم پہ سامنے آ جاتی ہیں اور اس نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ بعد میں بتا چلے بعد میں کوئی رولا ہو تو میں ابھی شادی سے نکہ ہوا ہے مطلب رخصتی سے پہلے سارے کچھ کلیئر کرنا وہ چاہتی تھی کہ کوئی چیز خراب نہ رہے بیچ میں کوئی چھپی بھی نہ رہے تو جو بعد میں خرابی کا باعث بنے تو اس سے بتا چلتا ہے کہ امبر جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ لائل تھی مخلص تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ کہیں بھی خراب ہو یہ وہی لوگ تھے صرف جو چاہتے تھے کہ یہ رشتہ اب خراب ہو جائے ختم ہو جائے کیونکہ جتنی پاپولارٹی اب ان لوگوں نے گین کرنی تھی وہ گین کر چکے تھے تو یہاں پہ ساری باتیں ساری پولیں جو ہیں وہ امبر نے کھول دی تھی کہ کس طریقے سے یہ محسین جو ہے اس کو ٹورچر کرتا تھا اپنی باتوں سے اس کو تنگ کرتا تھا اس کو ذہنی عزیت دیتا تھا اور خود بھی ڈرامے باس تھا ایک نمبر کا ڈرامے باس تھا ڈرامے کرتا تھا کہ میں یہ کرلوں گا تم نے ایسے نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی تم نے ایسا نہیں کیا تو میں کچھ جاؤں گا خود کوشی کرلوں گا میں گولیاں کھا لوں گا جو بزدل ہوتا ہے وہی ایسی باتیں کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے جو بہادر شخص ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا تو یہاں پہ جی امبر نے ان کی فیملی کو فراؤڈی قرار دے دیا ہے فراؤڈی فیملی قرار دے دیا ہے اور اس نے یہاں پہ بتایا کہ ایک ڈراما چل رہا ہے آج کل فراؤڈی جس میں سبا کمر ہے اور اس نے بتایا کہ وہ دھر بھی یہی سب کو چل رہا ہے کہ ایک جو اچھی فیملیز ہیں وہ ایک معصوم انوسینٹ لوگوں کو کس طرح سے اپنے گھیرے میں لاتی ہیں کس طرح کسے ان کو لوٹتی ہیں کس طرح سے ان کو دھوکہ دیتی ہیں جو کچھ بھی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ اسی طرح سے میچ کر رہا ہے جی میرے ساتھ اسی وہ ڈراما یہ سارا ڈراما وہی چل رہا ہے تو جی یہی تا میرا آج کا ریکشن پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں چنل کو سبسکرائب کر دیں اپنے رکھیں بہتر خیال مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے چیک اللہ حافظ بائے بائے